اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو بٹر چکن کی بہت ہی مزی کی ریسپی بنانا سکھا رہی ہوں گی آپ نے بہت زیادہ ریسپی ٹرائی کیوں گی پر ایسی نہیں چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں بٹر چکن بنانے کے لیے میں نے لیا نمک ایک چمچ لال میچ پورڈر ایک چمچ زیرہ پورڈر ایک چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ گرم سالہ پورڈر آدھا چمچ حلدی اور دو چمچ چکن تکا مسالہ لیے چکن تکا مسالہ ضرور لینا چکن تکا مسالے سے ہی بٹر چکن کا ٹیسپ بہت زیادہ مزیقہ بنتا ہے میں نے تقریباً آدھا کلو چکن لیا وہ کیوبز میں کٹوا لیا اور سارے مسالہ جاتھ میں چکن میں ڈال دیا اس کے ساتھ میں دوسری چیزیں بھی ایٹ کرتی ہوں جس میں سب سے پہلے ہوگی دہی یوگرٹ میں نے تقریباً تین چمچ دہی کے ایٹ کی ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی لیمن آپ اپنے حساب سے بھی لیمن ڈال سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی کھٹاس رکھنی ہے میں نے تقریباً آدھا لیا میری دہی بہت زیادہ کھٹی نہیں ہے اب ایک چھوٹا چمچ میں نے سکھی میتھی ایٹ کی ہے اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک چوتھائی چمچ سفید مرچ کا پاورڈر اور آدھا چمچ تقریباً کالی مرچ پاورڈر کا ایٹ کرنا ہے اس سے بہت مزی کا ٹیسٹ ہے گا یہ ضرور ایٹ کیجئے گا اور سب سے آخر میں جو بہت اہم چیز ہے وہ جنجر گالک پیسٹ ایک ایک چمچ میں نے لیا ہے اب میں ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر کے میری نیشن کے لیے رکھتوں گی تقریباً ایک سے دو گھنٹے گر اوور نائٹ کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہے جتنی دیر میری نیٹ کرو اتنی زیادہ اچھا چکن بنتا ہے اب چار سے پانٹ ٹوماتر لیں ان کو گرم پانی میں ڈالیں ان کا چھلکہ اتاریں اور اس ٹوماتروں کا بلینٹ کر لیں اور ٹومیٹو پیوری بنا لیں یہ بہت ضروری ہے اور بٹر چکن میں ڈالیں گے تو ہی بٹر چکن مزی کا بنے گا اب ایک فرائنگ پین میں تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا بٹر بھی ایٹ کرنا ہے کیونکہ ہم بٹر چکن بنا رہے ہیں لاسٹ میں بھی بٹر ایٹ کریں گے لیکن ابھی بھی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے دارچینی بادین کا پھول تین علاجیاں اور ایک بڑی علاجی ڈال کے فرائے کرنا ہے صرف یہی مسالہ جات لیجئے گا جو ثابت مسالہ ہے یہی لیجئے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر ٹومیٹو پیوری ڈال دیجئے گا اور اس کو تھوڑا سا پکا لیں اور ساتھ ساتھ پکانے کے آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنے ہیں باقی مسالہ جات ٹومیٹو پیوری کو پکاتے ہوئے اس کے اندر نمک میچ حلدی دھنیا اور تھوڑا سا گرم سالہ پودر ڈالنا ہے صرف اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کو اچھے طریقے سے بھون کے سائٹ پہ رکھ لینا اب ہم نیکس پروسیجر کرتے ہیں ایک فرائنگ پیل لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے اس میں میرینیٹ کیا ہوا چیکن ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے جب تک کہ چیکن گل نہ جائے اور اپنے حساب سے آپ نے گریوی رکھنی ہے کیونکہ گریوی میں رکھتے ہیں تھوڑا سی زیادہ مجھے بٹر چیکن میں گریوی اچھی لگتی ہے میرے حساب کی گریوی ریڈی ہو کی ہے اب میں اس کو دھوں گی کوئلے کا دم کوئلے کے دم سے یہ ریسیپی اور یہ ڈیش بہت بہت منزے کی ہو جاتی ہے آپ ضرور دیجئے گا اس کے بعد ہم اس کو ایٹ کریں گے اس گریوی میں جو کہ ٹومیٹو پیوری کی گریوی میں نے ریڈی کر کے سائٹ پہ رکھے دی اب ہم اس کو دونوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو پکا لیں گے جتنا پکا سکتے ہیں اس کے اندر جو ثابت گرم مسالہ تھا وہ سارا میں ستہ ستہ نکال دوں کیونکہ بٹر چیکن میں وہ بعد میں اچھا نہیں لگتا جو خوشبور ٹیسٹ آنا ہے وہ پہلے ہی آ جاتا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سا بٹر ایٹ کی ہے بٹر ایٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی کریم تقریباً ایک کپ ہنڈرڈ ایمیل ہے وہ کریم میں نے ایٹ کیا میں اس کو بس زیادہ نہیں تھوڑا سا بس پکاؤں گی ایک دو منٹ کے لیے اور اس کے بعد لاسٹ میں میں اس کے اندر ایٹ کروں گی سوکھی میتھی سوکھی میتھی میرینیشن میں بھی ایٹ کی تھی لیکن لاسٹ میں بھی ایٹ کیجئے گا بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بٹر چکن سوکھی میتھی کے بغیر مزی کہیں نہیں لگتا دیکھیں تھوڑا سا زیادہ نہیں دیکھیں کمپلیٹلی بٹر چکن کی ریڈی ہوگی ہے ریسپی اب بی بی میری حریم اس کو ٹرائی کرے گی اور اپنے ریوز دے گی اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی بار بار آکے کہتی ماما ریڈی ہوئے ہے ماما ریڈی ہوئے ہے کہ نہیں ہوئے اب کھا رہی اور بتائے گی کہ کیسی بنی ہے موہ سے تو نہیں کیونکہ اس وقت گھر نہیں ہے جب میں وائس آور کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کے تھمز اپ کہ ماما بہت مزی کی بنی ہے واقعی بہت مزی کی ڈیش ہے آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور یاد کی دیئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ لاسٹ جو کہ حریم ہی بنا رہی ہے لاسٹ وی آف می ریسپی اللہ حافظ اللہ حافظ